اور اب خبر بولیوڈ کے ڈرگز کنیکشن سے جڑی ہوئی ڈرگز کنیکشن کی جانچ کر رہی ان سی بی نے شنیوار کو سب سے بڑی پوشتاج کی ہے ان سی بی نے شنیوار کو بولیوڈ ایکٹریس دیپکا پادکون سارا علی خان اور شدہ کپور سے ساڑھے پانچ گھنٹوں تک سوال جواب کی تینوں ایکٹریس سے ان سی بی نے ڈرگز کو لے کر کئی سوال کی پوشتاج کے دوران دیپکا سارا اور شدہ یعنی تینوں نے ڈرگز کنزیوم کرنے کی بات سے انکار کیا ڈرگز لینے کی بات سے انکار کیا پوشتاج کے دوران تینوں نے ان سی بی کے سوالوں کا سیدھا جواب بھی نہیں دیا زیادہ تر سوالوں پر یا تو ایکٹریسز خاموش رہی تینوں خاموش رہی یا پھر گول مول سا جواب دیا جس طرح کہ جواب دیپکا نے دیئے ہیں اس سے ان سی بی سنتوشت نہیں ہے کیس کی جانچ کو آگے بڑھانے اور ثبوتوں کو پختہ کرنے کے لئے ان سی بی کی ٹیم نے دیپکا پادوکون سارا اور شدہ کے موبائل فون ضبط کر لیے ہیں اس سے پہلے ان سی بی رکل پریت سنگھ کرشما پرکاش سیمون کھمباتا اور جیاز ساہا کے موبائل فون بھی ضبط کر چکی ہے وہیں ڈرگز کیانگ کے خلاف آواز اٹھانے والے فلم ابنیتا اور بیجے پیسانس دروی کشن نے آروپ لگایا ہے کہ ڈرگز مافیا انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں دیپکا پادوکون سے ان سی بی کی پوچھتاچ بھلے ہی ختم ہو گئی لیکن یہ صاف ہے کہ یہ صرف ایک ٹریلر ہے فلم تو ابھی باقی ہے ٹیبل کی ایک طرف دیپکا پادوکون تھی اور دوسری طرف دلی سے پہنچی ان سی بی کی ایس آئی ٹی کے ادھکاری ان سی بی کے ادھکاریوں کے سامنے والی وڈ کی مستانی اسہیس تھی گھبرائی ہوئی تھی چہرے پر شکر صاف نظر آ رہی تھی شنیوار کو دیپکا سے ساڑھے پانچ گھنٹے کی پوچھتاچ تو ختم ہو گئی لیکن ان سی بی کو ان سوالوں کا جواب نہیں ملا جن کی انہیں تلاش تھی ان سی بی کو لگنے لگا کہ بولی وڈ میں جس ٹرکس گینگ کے راز کی انہیں تلاش ہے اس گینگ کی باس تو دیپکا پادوکون ہے اس لیے ان سی بی نے وہ کیا جس کی امید شاید دیپکا کو بھی نہیں تھی ان سی بی نے دیپکا کا موبائل فون زبط کر لیا ہے اب ان سی بی دیپکا کے موبائل سے ڈیٹا ریٹریو کرے گی ساف ہے کہ دیپکا کا موبائل ڈرکس گینگ کے کئی راز کھول سکتا ہے دیپکا پادوکون جیسے ہیں ان سی بی کے گیسٹ ہاؤس میں پہنچیں سب سے پہلے ان کا موبائل فون لے لیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے موبائل سے ڈاٹا بیک اپ لینا ہے اس کے بعد ان سی بی کے ادھکاریوں نے دیپکا پادوکون کو ان کے آرپوں کے بارے میں بتایا ڈرکس کیس میں دیپکا کا موبائل ان کے لیے جی کا جنجال بن گیا ہے ڈیپکا کے موبائل میں ڈرکس گینگ کے راز چھپے ہیں یہ دیپکا کے اس گروپ چیٹ سے ثابت ہو چکا ہے جس میں دیپکا اپنی مینجر کرشما سے مال مانگ رہی تھی دیپکا نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے ہیش ہے نا ویڈ نہیں چاہیے سب سے اہم ایویڈنس دیپکا کی وٹس ایپ چیٹ ہے جو پبلک ڈومین میں بھی آ چکی ہے دیپکا کرشما اور جیہا سہا اپنے وٹس ایپ گروپ میں 32 چیٹ میں سے 19 بار دیپکا کی طرف سے میسج بھیجے گئے کسی میسج میں کمیشن تو کسی میں ڈرنکس کی بات تھی انہیں میسج میں ہیش اور ویڈ کا ذکر بھی کیا گیا ہے کم سے کم پانچ بار ہیش ویڈ اور اس کی ڈیلیوری کو لے کر بات ہوئی ہے دیپکا پادکون سے سب سے پہلے انسی بی کے ادھکاریوں نے ڈائریکٹ ان کی ڈرگ چیٹ دکھا کر سوال جواب کرنے شروع کیے انسی بی کے ادھکاریوں نے ان سے پوچھا کہ اس وٹس ایپ گروپ کی چیٹ میں جس کی وہ خود ایڈمن ہے وہ ڈرگ کی باتیں کیوں کر رہی ہیں کیا دیپکا پادکون ڈرگ لیتی ہیں کیونکہ اس چیٹ میں انہوں نے ہیش کی مانگ کی تھی کیا انہوں نے کرشما سے کتنی بار یہ ہیش مانگایا ہے وہ کس کس لوگوں کو جانتی ہیں جس امیت کا ذکر اس چیٹ میں کیا گیا ہے کہ وہ دیپکا کے لیے ہیش ارینج کر دے گا کیا وہ ڈرگ پیڈلر ہے انسی بی کا ایکشن آگے بھی جاری رہے گا جس طرح سے دیپکا سے ساڑھے پانچ گھنٹے تک پوچھتاج ہوئی ہے اس سے ایک اور بات صاف ہے وہ یہ کہ دیپکا کی مشکل ابھی کم ہونے والی نہیں ہے دیپکا سے شنیوار قریب دس بجے پوچھتاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا شروعات میں دیپکا خاموش رہی کیونکہ وہ اسی طرح کی تیاری کر کے آئی تھی کسی بھی سوال کا کوئی سیدھا جواب دینے سے بچتی رہی لیکن جب وٹس اپ چیٹ کی بات سامنے آئیں تو دیپکا کے پاس اسے ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ ان کی مینجر کرشما پرکاش پہلے ہی قبول کر چکی تھی کہ دیپکا نے ان سے چیٹ کی تھی سوتروں کے مطابق دیپکا نے پوچھتاج میں جو بڑی باتیں بتائیں وہ یہ ہیں کہ دیپکا نے کرشما سے وٹس اپ چیٹ کی بات قبولی ہے دیپکا نے مانا ہے کہ وہ وٹس اپ گروپ کے ایڈمین ہیں لیکن ٹرکس لینے کے سوال پر دیپکا خاموش رہی دیپکا نے ان سے بے سے کہا کہ وہ ڈرکس نہیں لیتی ہیں ہیش کو لے کر بھی دیپکا نے گول مول جواب دیا ڈرکس لینے کی بات پر دیپکا نے صرف اتنا کہا کہ وہ نورمل سموک کرتی ہیں صاف ہے کہ دیپکا نے پوچھتاج میں نہ ڈرکس لینے کی بات قبولی ہے اور نہ ہی ڈرکس اپلائی کرنے کی بات مانی ہے دیپکا پادکونڈ کو جب ان کی ڈرک چیٹ دکھائی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ہیش لیتی ہو کیونکہ انہوں نے کرشما سے ہیش کی مانگ کی تھی اس پر ان سے بی ستروں کے مطابق دیپکا پادکونڈ نے گول مول جواب دیا انہوں نے کہا کہ کوڈ ورڈ میں نورمل سموکنگ کو وہ ہیش کہہ رہی تھی لیکن ان سے بی دیپکا پادکونڈ کے سوالوں سے ان کے جوابوں سے سنتوش نہیں ہے پانچ گھنٹے کی پوچھتاج کے دوران پولیوڈ کے ہائیس پیڈ ایکٹریس دیپکا پادکونڈ سیدھے جواب دینے سے بچتی نہیں کئی سوالوں پر چھپی ساتھ لی لیکن ان سے بی کے ادھکاری بھی پورا ہومبر کر کے پہنچے تھے سوتروں کے مطابق ان سے بی کے تیکھے سوالوں کے سامنے دیپکا نے ایموشنل کارڈ کھیلنے کی کوشش کی پوچھتاج کے دوران دیپکا کم سے کم تین بار ان سے بی ادھکاریوں کے سامنے رو پڑی لیکن ان سے بی ادھکاریوں نے ساف کر دیا کہ انہیں ڈرکس کو لے کر سچ بتانا ہی ہوگا دیپکا نے ڈرکس لینے کی بات سے بھلے ہی انکار کیا ہے لیکن ان سے بی بولی ووڈ کی مستانی کے جوابوں سے سنتوش نہیں ہے یعنی ان سے بی نے دیپکا کو کلین چٹ نہیں دی ہے اب ان سے بی دیپکا کے موبائل کا ڈیٹا ریٹریو کر ایک بار پھر دیپکا کو پوچھتاج کے لیے بولا سکتی ہے یعنی دیپکا کی مصیبت ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے دینیش مورے راجیر سنگھ کے ساتھ ابھی پارشک انڈیا ٹی وی ہنگر شنیوار کو صرف دیپکا ہی نہیں بلکہ سارا اور شردہ کپور سے بھی ان سے بی نے پوچھتاج کی دونوں سے قریب پانچ گھنٹے تک سوال جواب کیے گئے خاص بات یہ بھی رہی کہ دونوں نے صاف کہا کہ انہوں نے کبھی ڈرکس نہیں لی ہے تو سوال یہ ہے کہ ریا کے بیان اور وہ ڈرکس چیٹ آخر کس کے لیے تھے اس بیچ ان سی بی نے سارا اور شردہ کپور دونوں کے فون زبط کر لی ہیں اس ان فونز کو ان سی بی اب فورنسیگ جانچ کے لیے بھیجی گی مانا جا رہا ہے کہ فورنسیگ جانچ کے بعد کچھ نہ کچھ نئے راز سامنے آ سکتے ہیں کیا سارا علی خان کے موبائل فونز سے سامنے آئے گا ڈرکس کا راز کیا شردہ کپور کے فون میں چھپی ہے بولی ووڈ کی ڈرٹی پکچر کیا موبائل کھولے گا سارا شردہ کا ڈرکس کنیکشن یہ سوال اٹھنے لازمی ہے شنیوار کو لمبی پوچھتاج کے بعد ان سی بی نے ڈی پیکا کے ساتھ ساتھ سارا علی خان اور شردہ کپور کے موبائل فون کو بھی ضبط کر لیا ان سی بی نے سارا اور شردہ کے موبائل فون کو ضبط کیا ہے اب ان سی بی دونوں کی فون کو فورنسک جانچ کے لئے بھیجے گی کال ڈیٹیلز اور چیٹ سے ڈرکس کنیکشن کا پتہ لگائے جائے گا ڈرکس کیس میں سارا علی خان اکلوتی ایسی ایکٹریس ہیں جن کا کوئی ڈرکس چیٹ سامنے نہیں آیا ہے ان سی بی کو ایسا کوئی ڈائریکٹ ثبوت نہیں ملا ہے جس میں سارا کیسی سے ڈرکس کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں یا ڈرکس لینے کی بات کہہ رہی ہیں اب تک کی جانچ کے مطابق پوشتاج میں سارا نے مانا ہے کہ سوشانت کئی بار شوٹنگ کے دوران ویڈ لیتے تھے لیکن سوشانت کو ڈرکس دینے کی بات سے انکار کیا سارا نے مانا کہ وہ کبھی کبھی سگریٹ پیتی ہیں لیکن ڈرکس کا سیون کبھی نہیں کیا سارا نے مانا کہ وہ سوشانت کے ساتھ پاونہ فارم ہاؤس میں پارٹی کرتی تھی لیکن ان پارٹیوں میں وہ ڈرکس نہیں لیتی تھی سارا نے یہ بھی مانا کہ اس نے سوشانت کے ساتھ کافی وقت بتایا ہے فارم فرپ پر بھی گئی ہیں لیکن انہوں نے کبھی کسی ڈرک پیڈلر سے سمپرک نہیں کیا سارا علی خان سے پوشتاج کے لیے انسی بی نے سوالوں کے لسٹ پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی یہ لسٹ ریا چکرورتی کے بیان کے ادھار پر بنایا گیا تھا ریا چکرورتی نے انسی بی کو سوشانت اور سارا کے بارے میں کافی کچھ بتایا جس کا سیدھا لنک ڈرکس کیس سے ہے انسی بی نے سارا سے پوچھا کہ وہ سوشانت کے ساتھ کس طریقے کے ریلیشنشپ میں تھی یہ ریلیشنشپ کب سے کب تک تھا کیا انہوں نے کبھی سوشانت کے ساتھ ڈرکس لیا وہ سوشانت کے ساتھ کہاں کہاں گئی تھی ان سارے سوالوں کے جواب انسی بی نے سارا علی خان سے مانگے تھے موسیقی